موسیقی تمبورا آتش فشا یا جوالا مکی یا بولکانو پھٹ پڑا تھا اور اس وجہ سے قریب ایک لاکھ لوگ مارے گئے تھے تمبورا کے دھماکی کو اب تک کا سب سے بڑا جوالا مکی دھماکہ کہا جاتا ہے یہ انڈونیشیا کے سوم بوہ آئیلینڈ پر ہے دھماکی کے بعد غبار اتنا گہرا تھا کہ کئی دنوں تک سورج دکھائے نہیں دیا دھماکی کی وجہ سے جزیرے پر دیڑھ میٹر موٹی راک کی پرد بچ گئے سونامی بھی آئی جوالا مکی کی گڑ گڑاہ دیڑھ سو کلومیٹر تک دور تک سنائی پڑ رہی تھی جوالا مکی جب تک پوری طرح ٹھنڈا ہوا تب تک جزیرے کے دس ہزار باشندے مارے جا چکے تھے باقی حلاکتیں آس پاس کے علاقوں میں ہوئی تھی دھماکی کے بعد تمبورا کا نقشہ ہی بدل گیا تھا آزاد بھارت کے دوسرے صدر معروف سیاستدان فلسفی سروپلے رادہ کرشنن 17 اپریل 1975 کو انتقال کر گئے تھے سروپلے رادہ کرشنن کا جن 5 ستمبر 1888 یعنی 888 کو ایک تلگو برہمین قاندان میں مدراز پریسیڈنسی میں واقعے تھیروتھانی کے قریب اقتحاد میں ہوا تھا ان کی اپتدائی تعلیم تھیروتھانی کے بورڈ ہائی سکول میں ہوئی انہیں بیسوی صدی کے ایک ممتاز مفکر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے تعلیمی و تدریسی میدانوں میں کینگ جارج پنجو چیئر آف منٹل اینڈ مورل سائنسز کلکتہ یونیورسٹی سے وہ جڑے رہے سری لنگا کے عظیم کرکٹ کھلاڑی متحیہ مرلی دھرن کا جن 17 اپریل 1972 کو ہوا سری لنگا کے کینڈی شہر میں جن میں مرلی دھرن الگ طرح کی گیندبازی کے لیے مشہور ہوئے مرلی دھرن کو اسپین گیندبازی کا ایک نیا انداز رشنے والے بولر کی طور پر یاد کیا جاتا ہے انہیں اپنی اس اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے بار بار امتحان بھی دینا پڑا ٹیسٹ اور ونڈے دونوں میں ہی سب سے زیادہ وکیٹے لینے والے مرلی دھرن نے ٹیسٹ کرکٹ سے تو بہت پہلے ہی ریڈائرمنٹ لے لیا تھا انہوں نے ونڈے کرکٹ میں 350 ونڈے میچز کھلے ہیں جس میں انہوں نے 534 وکیٹیں حاصل کی ہے 17 اپریل 1986 یعنی 1986 کا دن نیدرلینڈ اور سسلی کے شہریوں کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا نیدرلینڈ اور سسلی کے درمیان پیس ڈیل نہ ہونے کے وجہ سے 335 سالوں تک جنگ کے حالات بنے رہے 1651 میں شروع ہی جنگ کے حالات کے دوران ناتشدد کا کوئی واقعہ ہوا اور نہ ہی ایک کو لیچڑے یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کو دنیا کی تاریخ کے سب سے طویل یعنی لمبی اور سب سے پورا من جنگ قرار دیا جاتا ہے 1986 میں دونوں ملکوں نے جنگ کے حالات کو قتم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے امن بحال کیا تھا 17 اپریل 1999 کو ساؤتھ بریٹین کے ایک مصوف بازار برکسٹن میں ہوئے دھماکے میں کم از کم 45 لوگ زخمے ہو گئے تھے اس دھماکے میں زخمے ہونے والے لوگوں میں ایک سال کا بچہ بھی شامل تھا دھماکی کے وجہ سے اس بچے کی دھماک میں ایک کیل گڑ گئی تھی اس دھماکے کے ایک ہفتے کے بعد لندن کے مشرق علاقے پر ایشیا عاباد والے علاقے میں ایک اور دھماک کا ہوا تھا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کریں دیکھتے رہیے پی پی ایڈ چینل موسیقی 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 موسیقی